یہ ویڈیو کراچی کی ہے کراچی کے ایک پٹرول پمپ پہ یہ ویڈیو بنائی گئی یہ ویڈیو اس وقت بنائی گی جب پاکستان میں پٹرول کی پرائیسز آسمان کو چھو رہی ہیں اور ملکی تاریخ میں یہ پرائیسز جو ہیں سب سے زیادہ پرائیسز ہیں ایک سو چیلیس روپے لیٹر پٹرول ہو چکا ہے تو اس صورتحال میں ایک شہری نے ایک نیا طریقہ ڈونڈا ہے ان نے کہا کہ میں نے ٹینکی میں ڈلوانے کی وجہے پٹرول کو بوتل میں ڈلوائیا اور بوتل ایک بائی پاس راستہ دیا آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان نے بائی پاس دیا ہویا اور بوتل لگائی ہے اور شہری کا کہنا تھا کہ پٹرول کیونکہ پرائیسز پٹرول کی بڑھتی ہیں تو فلکچویٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو اس دوران یہ پٹرول مافیا جو ہوتا ہے یہ بھی کیا کرتے ہیں پٹرول پمپ والے یہ بھی کم اقدار میں پٹرول ڈلواتے ہیں اور دوسرا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہماری گاڑی کتنا پٹرول کھا رہی ہے تو اس حوالے سے انہوں نے ایک بوتل لگائی سبسیٹیوٹ نکالا اور ٹینکی کے وجہے انہیں بوتل میں پٹرول ڈلوارے ہیں اور شہری کا کہنا تھا کہ اس سے ایک متناسب مقدار کا پتہ چلتا ہے کہ ہماری فاصلے کے لحاظ سے کتنا گاڑی پٹرول کتنا کھا رہی ہے اور دوسرا کیونکہ آج کال فلکچویٹ ہو رہا ہے بہت زیادہ پرائیسز ہائی ہیں اور ہم زیادہ ڈلوار نہیں سکتے کیونکہ بہت زیادہ ایک سو چیلیس روپے بہت زیادہ قیمت ہو چکی ہے اور جتنا انہیں ریکوائر ہوتا ہے اس لحاظ سے وہ اپنی گاڑی میں اتنا ہی پٹرول ڈلواتے ہیں اس طرح کی ویڈیوز اور خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے آپ مارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ جوڑے رہی ہے